جو ہم پتی برطا کو بہت اچھا ان کو آنچہ ری تر سنائیں گے پتی برطا کے بہت اچھے گڑ بتائیں گے اب ناریوں کا سبب بھی پتی برطا سیکھن گئی ریل میں بیٹھیں ہوں ناری آپ کے ساتھ ناری ہو اور سامنے والی سیتھ میں بھی ناری ہو اور میں بڑی جلدی پرچے ہو جائے گا تم میں نہیں ہوگا تم کاری باہر میں بیٹھے رہے ہو اب امان میں یہ بول ہے بھائیہ تو بول رہی نہیں ہم کئی بول ہے ہم ٹرین میں جاتے ہیں اور ناریوں اگر ہماری کمپارٹیمنٹ میں ہیں کائم آراج کہاں سے آئے ہم نے پھلانی جگہ سے گرندہون سے اور مہراج کہاں جا رہے ہو ہم نے کہ ہمیں ادھر گجراج جانا ہے وہاں کتھا لگی ہے کائم آراج کمتے روپیہ لیے تھا سامنے والی پرچے راموں کتھا کہا سب پوچھ لیں گے اور آدمی کہاں بیٹھو جیو نہ کرے مہراج جیدہ دے رہے یہاں تمہیں کہہ رہے ہیں یہ آدمی کا شواہ ہے تو یہ ناریاں کب پوچھ رہیں جب آپ دیکھنا آپ تو سیتہ جید سوچتی ہے کہ ہم پتی بردہ کو لکچھائی پوچھیں ہیں تو ہم خوب لکچھائی ان کو خوب بیوائی دیں ہیں دھوڑ رکھیں لیکن بیٹھائی کو پوچھیں ہیں اور کب پوچھ رہیں کی کوٹی منو جے ارل جاوانی ہارے اگر مریادہ شیکھنی ہے تو رام چت مانس سے شیکھو کیا کہاں ہے کی کوٹی منو جے ارل جاوانی ہارے ار شمکی کہو آئی تمہارے شمک کہو آئی تمہارے پوچھیں یہ تمہارے کو ہے پوچھا اور اب جیسے ناریاں مل جائے تو جا جرور پوچھیں تمہارے سنیل کو ہے کو ہیں پوچھیں جرور تو کچھو تو کہیں پاپو کے پاپا ہے پاپو ہمارے لڑکا کو نام ہے یا کچھ ڈو کے پاپا ہے لیکن آپ چندن دیکھیں مانس کے انکرگت اگر ایک ایک شد کی اردھالی کا چندن دیکھیں تو آپ کو آنند آئے گا اور کیا چندن ہے جرہ دیکھنا سیتہ جی نے سب سے پہلے کیا اتر دیا سہے جے سبھایا سبھاگتن جوہرے سچ بتانا لچمن جی سہے سبھاوکے جانتے ہو وہاں پر کہا گیا جنگ پرینے کہا گیا چھوٹ کمار کھوٹے لگو بھاتا اب پرسرام جی نے کہا پرسرام جی نے بھی لچمن جی کو نہیں ہے اچھا کہا رام تمہارا یہ جو بھائی ہے اس پہ تو گردن پر تھرسہ ہی چلا دینا چاہیے یہ ایسا ہے اور منتھرہ سے پوچھا گیا لچمن کیسا تو منتھرہ نے کہی جوٹھاک اور مر جا چاہ سب بنی رہا ہے لچمن کی منتھرہ سے کئی نہیں بنی یہ چھڑے بھی اور لچمن کو منتھرہ گھتی نہیں تھی اور کئی کے پاس جب گئی ہے منتھرہ تو اس نے کہا تھا ہمیں لگتا ہے لکھن شیخ ہمیں لگتا ہے لچمن نے تجھے کوئی سیخ دے دی ہے جو تم شواہ سے چھوڑ رہی ہے بید نہیں بتا رہی کارن کیا ہے اس نے کچھ بڑھڑ نہیں کیا اور وہاں شیٹا جی کیا کہہ رہی شہج سبھائی سبھا گیتنی گوھرے اور لکشمن کی کے بارے میں رام جی سے جب شکریو نے یہ بستر اور آبوشن دکھائے تو جانتے ہو لکشمن جی سے رام جی نے پوچھا لکشمن دیکھو تو تمہاری بھاوی سیتا کے یہ کہنے یہ بستر آبوشن ہیں لکشمن جی نے کہا بالمی کرام آئے کا شت ہے کہ کیورے نیو جانامی نا جانامی کندلے نوپر اتھو جانامی نتیم پدابی ونڈنا میں نہ تو کندل جانتا ہوں نہ میں بستر جانتا ہوں اگر جانتا ہوں تو کبھل میہ سیتا کے نوپروں کو جانتا ہوں جو نت پدابی ونڈنا جو نت پرتی انہوں کے چلوں پرس کرنے جاتا تھا تو دیکھ لیتا تھا نہیں وہ ہوتا سکتا ہوں یہ لکشمن کا چریتر اور لکشمن کے چریتر میں کیا کہہ رہی ہے سیتا جی کہ سہج شبھائے اور شبھاگتہ بھی گورے اور نام لکھانے لگو دے ورمورے اور لکشمن جی جیسا چریتر اور جب رام کا پرچے دینے کی باری آئی تو جانے کیا لکھا ہے کی بہولی بدہ نبی دھو اور یہیں چل دھا کی اور پیتنا چیتے بھویا کروا کی کیا سیتا جی نے جھوٹ بولا تھا جب لکشمن کا پرچے دینے آئی تو کیا سیتا جی نے جھوٹ نہیں بولا تھا سیتا جی نے جھوٹ نہیں بولا تھا سیتا جی نے اپنے رگوانش کی مریادہ کو پردرست کیا تھا رگوانش کی مریادہ ہے کہ اگر انیان ویقتی ہے اور یہ شبھی کے لئے مریادہ ہے کہ اگر انیان ویقتی ہے یا اپنے شسرال کی کوئی بھی بات مائکے میں کتنی بھی اچھی اور بری ہو سسنال کی بات تو مائکے میں بیقت نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مائکے کے ورش کی مریادہ بھنگ ہوتی ہے تو سیتہ جی نے ویچار کیا یہ گناہوں کی بدھوٹیاں ہیں اور میں رگ ورش کی کل بدھو ہوں اور اگر آج میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ لچمن میرے تیر سبھا ہوتے ہیں تو رگ ورش کی مریادہ بھنگ ہو جائے گی اس لئے سیتہ جی نے کہا سہج سبھا یا سبھا تنگوئے یہ ہے مریادہ اگر مریادہ سکھنی ہے تو رام چنت مانت سے سکھو تو بیچار کریں ایک ایک چنتن اور انہیں رام جی نے لیکن ہنمان جی کے لئے جانتے ہو ہنمان کو کیا پسند ہے کہ رام کتھا سنوے کورسیا رام کتھا سنتے ہیں ہنمان جی اور ہنمان جی کی کتھا رام جی سنتے ہیں کہ ہنمان جی کی کتھا اچھی لگتی ہے اور رام جی کی کتھا ہنمان جی کو اچھی لگتی ہے اسی لئے میں کہہ سکتا ہوں ہنمان جی کی کتھا سنتے ہیں ہنمان جی کی کتھا اور نہیں کورا میں چرم انوراگی آپ بیچار کر لیں یہ چنتن اور جی رہتا ہوں ہنمان جی کا جس میں سیتہ جی کی اگنی پریچھا ہو رہی تھی جس سمیں سیتہ جی کی اگنی پریچھا ہو رہی تھی اس سمیں جانتے ہو ہنمان جی تمہاری لائٹر کو سائٹ ہے رام پورا سے اور یہاں تک آنے میں ٹائم لگے گا ہنمان جی پرتیچھاڑ پرتیچھاڑ کی پوری روپ ریکھا وہاں جو ہو رہا ہے راجہ جنک کو مدھلا میں بتاتے تھے آپ سمجھلو کہ ان کی کتنی ویلوسٹی کتنا بیگ ہوگا کہ جنک پوری میں گوھ سماچار دے گئے اور رام جی سمجھتے تھے کہ ہنمان جی یہی اپستے تھے ہیں اور ہنمان جی جنک جی کے پاس اپستے تھے تو ہنمان سمجھ نہیں بڑھاگی اور نہیں کہو رام چرن انوراگی اسی کی ویاکیا کل کے مانس سمجھلر میں آپ لوگ سنیں گے ہماری سادو جی منہ کنی جی پدھا چکی ہیں آئیے ایک مرد بھگوان کا سنکرطن کر لیں اور اس کے بعد دانی کو گیرا جندگی میں ہزاروں کا میلا جڑا جندگی میں ہزاروں کا اور میلا جڑا جنگی میں ہزاروں کا میلا جڑا موسیقی 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 موسیقی